سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے اور بہتے کرسپی سے جھٹ پٹ سے منٹوں میں تیار ہونے والے پاپٹ کی ریسپی شیئل کر رہی تھے تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا اور میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آگ جلانے کا کام کر لیتے کیونکہ آگ جلانا بہت ہی مشکل سا کام ہے کیونکہ گاؤں میں یہ ہوتا اگر آگ جل جائنا تو سمجھ لیں آپ کی ریسپی تیار ہو گئی ہے کیونکہ یہ تو گیس والا تو سین ہے نہیں کہ بس آپ نے بٹن دبایا اور جلدی سے آگ جل گئی اور آپ نے سب کچھ ریڈی کر لیا یہاں پہ تو لکڑیں جلا کے آپ کو اس گرمی کے موسم میں میند کرنا پڑتی ہے آگ جلانے کے لیے بھی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے تو آئل آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ مینٹوں میں تیار ہونے والے پاپڑ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کیونکہ پاپڑ تو آپ کو پتا ہے یہ بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں ایمن کے جو بودھے ہیں وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر میری رائے سے کوئی اتفاق کر رہا ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ نے ضرور کومنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے ٹھیک کھا ہے کیونکہ پاپڑ تو ایک ایسی چیز ہے اسے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم بزار سے بھی تو پاپڑ لیتے ہیں وہ پتہ نہیں کس کس آئل میں وہ بناتے ہیں وہ اتنا چیپ قسم کا آئل ہوتا ہے جس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو فرائے تو ہم ان کو بہت ہی مزے سے تیار کریں گے گھر میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آئل ڈالا تو اس میں اندر ہی آپ نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دینا تاکہ وہ تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دینا تاکہ وہ تھوڑا سا مزے کا لگے مسالہ تھا ہم ان کو اوپر ڈالیں گے لیکن اگر آپ ان کے اندر تھوڑا سا آئل کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر دینا تو پھر ٹیسٹ اور بھی زیادہ آتا ہے تو ہم نے بس فل گرم کر لے جب یہ فل گرم ہو جائے تو آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے جتنے آپ پر دل کرے آپ نے پاپڑ ایڈ کر دینا اور وہ آپ کونچاند ہی سیکنڈ لگیں گے ان کے اندر ہی آپ کے پاپڑ بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور بہت ہی مزے کے لگیں گے اور آپ نے ان کو اتنا ہی بنانا جتنا آپ کھا سکے کیونکہ آپ بلکل یہ گرم گرم اچھی لگتے ہیں تھوڑے دیر تھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مزے کے ہی لگتے تو بس میں بزار گئی تھی تو میں نے کہا کہ چلے بچوں کے لیے لے چلتی ہوں ایسا نے تو جب سے دیکھ کے آنا اس نے میری جان کہی ہوئی یہ کہ مجھے بنا کے دو یہ جتنے میں آپ پاپڑ دیکھ رہے ہیں میں صرف پچاس روپے کی پاپڑ لے کر اتنے سستے بن جاتے ہیں یہ پچاس روپے کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں بس ہم دس روپے کا پیکٹ لیتے ہیں اس میں بہت ہی کم نکلتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے صرف پچاس روپے لگانے اور سارے گھر والے مزے سے پاپڑ کھا لیں گے اور وہ بھی بلکل سستے بیماریوں سے پاک کیونکہ آپ کو پتا ہوئے آپ نے کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں مزار سے تو پتا ہی ہوتا کہ سوئل میں انہوں نے فرائی کی ہیں اور کیا کیا اس میں ایڈ کیا ہوا ہے تو بس یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہماری قزن آئی ہوئی تھی وہ فرائی کر رہی تھے میں نے کہاں فرائی کر ہمیں ہاں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اتنی گرمی کے موسم میں نہ ویڈیو بنانا کونسا آسان کام ہے اور وہ بھی پھر چھو لے کے پاس بیٹھ کر بنانا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بس ہماری یہاں پہ پیپٹ بن کر ریڈی ہو چکے تھے یہ آپ دیکھ لیں ان کی فائنل لک تو سب ہی نے بہت ہی چوک سے کھائے تھے